محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو بیان کیا گیا اصول فقی ایک تعریف بیان کی گئی حد اضافی کے اعتبار سے پھر انہوں نے یہ بیان کیا تھا یہ کہ اس کی حد لقبی ہے حد لقبی کو بعد میں بیان کریں گے سب سے پہلے انہوں نے یہ حد اضافی بیان کر دی اب یہ بیان کیا گیا کہ اصول فقی کا جو مستاق کیا چیزیں ہیں اصول فقی میں کن سے بحث ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں یہاں پر تو کہتے ہیں کہ وَأُصُولُ الْفِقْحِ الْكِتَابِ وَالْسُنَّتِ وَالْعِجْمَعِ وَالْقِعَاسِ اصول فقہ جو ہے نا وہ کتاب اللہ ہے سنت رسول ہے اور اجمع ہے اور قیاس ہے وَإِنْ كَانَ زَافَرًا لِسَّلَاسَا اگرچہ قیاس یہ تینوں کی فرہ ہے قیاس کتاب اللہ سنت رسول اور اجمع کی ہی کیا ہے فرہ ہے اچھا یہاں پر اس کے درمیان دلیلِ حصر اگر دیکھیں ان چاروں کے درمیان تو کہیں گے کہ دلیلِ شرح یا تو وہ وحی ہوگی یا غیرِ وحی ہوگی اب کہتے ہیں وحی ہے تو اس کی دو صورتیں یا تو وحی ایسی ہوگی کہ مطلوع ہوگی جس کی تلاوت کی جارہی ہوگی یا تلاوت نہیں بھی جارہی ہوگی اگر تلاوت کی جارہی ہوگی تو وہ کتاب اللہ ہے ورنہ سنتِ رسول ہے اور اگر غیرِ وحی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ایک زمانے کے جو ہے علماء کے اگرام کا سب کا کیا علماء مشتہدین کا اجمع ہے تو اس کو کیا کہ اتفاق ہو تو اس کو اجمع کہا جائے گا ورنہ اس کو ہم قیاس کہیں گے تو حکم کیا ہوگا یا تو کیا ہوگا حکم شریع وحی ہوگا یا غیرِ وحی وحی ہے تو پھر دو صورتیں یا تو مطلوع ہوگی یا غیرِ مطلوع مطلوع ہے تو کتاب اللہ غیرِ مطلوع ہو اور اگر غیرِ وحی ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس زمانے کے تمام علماء اگرام کا یہ ہو متفاق ہے تو وہ اجمع ہے ورنہ وہ قیاس ہے تو یہاں کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ جو ہے نا قیاس جو ہے نا وہ تینوں کی فرہ ہیں اب کہتے ہیں یہاں پر بیان کرتے ہیں لَمَّا ذَكَرَا أَنَّا حُصُولَ الْفِقِي مَا يَبْتَنِي عَلِهِ الْفِقْهِ جب مصنف نے یہ ذکر کیا کہ حصول فقہ وہ ہوتا ہے جس پر فقہ کی بنیاد ہوتی ہے تو ارادہ يُبَيِّنَا أَنَّا مَا يَبْتَنِي عَلِهِ الْفِقْهِ تو یہ ارادہ کیا کہ بیان کریں اس چیز کو کہ جس پر فقہ کی بنیاد ہوتی ہے ایوشین ہوا کہ وہ چیز ہے کیا جس پر فقہ کی بنیاد ہوتی ہے وہ چیز ہے کیا تو یہاں پر بیان کیا کہ جس پر فقہ کی بنیاد ہے وہ کیا ہیں چار چیزیں ہیں حَذِهِ هِيَ الْعَرْبَى وہ کیا ہے ہوا حَذِهِ الْعَرْبَى وہ کیا ہیں چار چیزیں ہیں اب کہتے ہیں فَسَّلَا سَتُ الْعُوَلْ اَصُولُ الْمُطْلَقَى پہلی والی جو تین چیزیں ہیں وہ مطلق اصول کی حیثیت رکھتی ہیں کتاب اللہ سنتِ رسول اجمع یہ تینوں کیا ہیں اصولِ مطلق ہیں مطلق اصول ہیں اور تی چوتھا والا جو ہے نا وہ ایک اعتبار سے فرع ہے اور ایک اعتبار سے اصل ہے کون کیا ہے تو کہتے ہیں اصولِ پہلے والے تینوں اصول یہ اصولِ مطلق ہیں لِأَنَّا كُلَّ وَاہِدٍ مِنْهَا مُسْبِتٌ لِلْحُکْم اس لیے کہ ان تینوں میں سے ہر ایک کیا ہے نا وہ حکم کو ثابت کرتا ہے خود مستقل طور پر اس لیے کیا ہے وہ اصول ہے مطلق وَالْمَلْ قِيَاسُ وَاَسْلُ مِنْ وَجْهِنْ رہا قیاس تو ایک اعتبار سے یہ اصل ہے ایک اعتبار سے اصل کیسے ہے حکم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیونکہ جب حکم ہم ثابت کرتے ہیں تو قیاس سے ثابت کر دیتے ہیں حکم تو اس اعتبار سے کیا ہوا قیاس اصل ہوا اور اگر یہ دیکھا جائے کہ پہلے والے تینوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا یہ فرہ ہے کیونکہ قیاس میں جو علت پائی جاتی ہے وہ نکلتی کہاں سے ہے ان پہلے والے تینوں سے نکلتی ہے تو اس اعتبار سے کیا ہوا یہ فرہ ہوا ایسے ہی قیاس میں تھوڑی حکم ثابت کر دیں گے مقیس الے اس کے لیے کوئی ہوگا اور مقیس الے کہاں تراش کریں گے ان پہلے تینوں میں تو اس اعتبار سے کیا ہوگا یہ فرہ ہوا صحیح نہیں تو کہتے ہیں قیاس یہ اصل ہے ایک اعتبار سے حکم کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا یہ اور ایک اعتبار سے کیا یہ کیونکہ پہلے والے تینوں کی طرف نسبت کے اعتبار سے کیا یہ کیونکہ قیاس میں جو علت ہے وہ مستمبت ہوتی ہے نکلتی ہے مم مواردیا انہی تینوں کے راستوں سے یعنی تینوں کے موارد ہونے کی جگہوں سے تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو قیاس ایک اعتبار سے اصل ہے اور ایک اعتبار سے کیا ہے فرہ ہے سمجھ مہا گیا اب یہاں سے ایک چیز بیان کرتے ہیں کہ قیاس جس میں قیاس میں جو ہم استمباد کریں گے کوئی حکم ثابت کریں گے تو وہ کتاب اللہ سے کوئی علت لے کر تلاش کریں گے قیاس کریں گے اور اسی طرح حدیث سے جو ہے نا وہ قیاس کریں گے اجمع سے جو ہے نا اجمع میں کوئی حکم پاہ جارہا اسی کو دیکھتے ہوئے ہم قیاس میں کیا ہیں وہ حکم کیا ہے ثابت کریں گے تو یہاں پر کئی مثالیں پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے فَيَكُونُ الْحُكْمُ السَّابِتُ بِالْقِيَاسِ تو وہ حکم جو ثابت ہوتا ہے قیاس کے ذریعے سے ثابتاً بتل کر عدلہ کیا ہوتا ہے ان عدلہ کے ذریعے سے ہی ثابت ہوتا ہے وَعِذَنْ هُوَا لَيْسَ بِمُسْبِتٍ مزید یہ کہ قیاس یہ مصبت حکم نہیں ہوا کرتا ہے بل ہوا مظہرن بلکہ کیا ہوتا ہے حکم کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے حکم پہلے سے موجود ہوتا ہے بس اس کے کیا کر دیتا ہے ظاہر کر دیتا ہے تو اب اس اعتبار سے کہا کہ قیاس چوہے نا ہاں فرہ ہو گیا ٹھیک ہے تو گویا کہ حکم جو ثابت ہوتا ہے قیاس سے وہ انہی دلائل کے ذریعے ثابت ہوتا ہے تو اس اعتبار سے کیا ہو گیا یہ فرہ ہو گیا اور مزید یہ کہ ان میں جو حکم ہوتا ہے وہ ثابت ہوا کرتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ثابت نہیں ہوتا بلکہ مزید ہوتا ہے اب یہاں بیان کرتے وَأَمَّا نَزِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَمْبِتْ مِنَ الْكِتَابِ رہا اس قیاس کی نظیر جو کتاب اللہ سے مستمبت ہوتا ہے کتاب اللہ سے مستمبت ہوتا ہے نکلتا ہے فَقِيَاسُ حُرْمَةِ الْلِوَاتَتِي عَلَى حُرْمَةِ الْوَتِي فِي حَالَتِ الْحَيْزِ السَّابِتَ بِقَوْلِ تَعْلَى تو کہتے ہیں کہ اس قیاس کی نظیر جو کتاب اللہ سے مستمبت ہوتا ہے لِواتت کے حرام ہونے کو قیاس کیا گیا لِواتت کے حرام ہونے کو قیاس کیا گیا عَلَى حُرْمَةِ الْوَتِي فِي حَالَتِ الْحَيْزِ حَالَتِ حَيْزِ میں وَتِي کے حرام ہونے پر حَالَتِ حَيْزِ میں عورتوں سے وَتِي کرنا حرام ہے اس پر قیاس کیا گیا ہے قیاس ایک مسئلے کو کہ لِواتت بھی حرام ہے کیا ہے لِواتت بھی حرام ہے اور حرام ہونے کی علت کیا بیان کی گئی عَزَا فرمایا گیا کہ يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْزِ آپ سے حیز کے بارے پوچھتے ہیں فرمایا آپ فرما دو ہوا عَزَن وہ ایک گنگی ہے فَاتَذِرُ النِّسَا فِي الْمَحِيْزِ حَالَتِ حَيْزِ میں عورتوں سے کیا رکھو دور رہو اب یہاں کہتے ہیں کہ یہاں پر حالتِ حَيْزِ میں جو ہے عورتوں سے وطی کرنے کو حرام قرار دیا گیا کیونکہ وہاں عَزَن کہا گیا اور یہ کتاب اللہ ہے نصِ قطی ہے صحیح نہیں اس مسئلے پر قیاس کیا گیا کہ لِواتت کی حرام ہونے کو کیونکہ لِواتت میں بھی یہی چیز ہے عَزَا ہے گنگی ہے کیونکہ لِواتت جو ہوتی ہے وہ موزے حرس میں نہیں ہوتی ہے موزے فرس میں ہوا کرتی ہے گنگی کے مقام میں ہوا کرتی ہے اور لہٰذا یہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے کیا ہوگی لِواتت بھی کیا ہوگی حرام ہوگی ٹھیک ہے بلکہ مرد سے لِواتت کرنا جو ہے نا اور زیادہ برا ہے اور فہش ہے یہاں تک کہ قتل کا بھی حکم دیا گیا یہاں تک کہ یہ حکم دیا گیا کہ دیوار سے اس کو کیا کر دیا جائیں جلا دی گرا دیا جائیں تو بہت زیادہ سخت حکم ہے اس میں اور مزید یہ کہ یہ کہا گیا کہ اور جو ہے نا وطی کا جو مقام ہے وہ محل کیا ہے وہ عورت ہے مرد نہیں ہے مرد لِواتت کا محل نہیں ہے کیوں 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 کیا فرمایا گیا نساء حکم حرس اللہ کو فاتو حرسہ کو تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں جس طرح سے تم اپنی کھیتیوں میں آؤ جہاں سے چاہو نہ آؤ جہاں سے آؤ قبل سے آؤ یہ دبر سے ایسے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ موزے قبل میں آؤ لیکن چاہے جدر سے آؤ کیونکہ قبل جو ہے نا یہ موزے موزے حرسہ ہے بچے کی توالد و تناسل کا مقام کیا ہے موزے قبل ہے موزے دبر نہیں ہے وہ کے گندگی کا مقام ہے ٹھیک ہے اب یہاں دیکھ لیں تو حالت سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں جو ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے کہ وہ ایک گندگی ہے تو تم عورتوں سے حالت حیض میں دور رہو اور علت کیا ہے وہ گندگی ہے اور یہی علت کس میں پائے جا رہی ہے لیواتت میں پائے جا رہی ہے لہذا لیواتت بھی کیا ہوگی تو دیکھئے قیاس کو کیا ہے قیاس کی نظیر ہو گئی نہیں قیاس کیا گیا ہے لیواتت کے حرام ہونے کو کس پر حالت حیض میں وطیقے حرام ہونے پر دوسرا وَأَمَن مُسْتَمْبِتْ مِنَ الْسُنَّةِ رہا وہ قیاس جو سنت سے مُسْتَمْبَتْ ہوتا ہے فَقِيَاسُ حُرْمَتِي قَفِيزِ مِنَ الْجَسِي بِقَفِيزَيْنِ عَلَا حُرْمَتِي قَفِيزِ مِنَ الْحِنْتَى بِقَفِيزَيْنِ مِنُ کہتے ہیں دو قفیز دو قفیز چونے کے بدلے دو قفیز چونے کے بدلے ایک قفیز چونے کے حرام ہونے کو قیاس کیا گیا دو قفیز چونے کے بدلے ایک قفیز چونے کے کی بے کیوں حرام کیا گیا کیا ہیں حرام ہونے کو قیاس کیا گیا کس پر عَلَا حُرْمَتِي قَفِيزِ مِنَ الْحِنْتَى بِقَفِيزَيْنِ دو قفیز گیہوں کے بدلے میں ایک قفیز گیہوں کے بے کے حرام ہونے پر قیاس کیا گیا جو کہ ثابت ہے کس سے حضور علیہ السلام کے اس رشاد سے ایک قفیز دو قفیز چونے کو کہ بدلے میں ایک قفیز چونے کی بے کیا یہ حرام ہے یہ قیاس کیا گیا کس پر دو قفیز گیہوں کے بدلے میں ایک قفیز گیہوں کی بے کرنے کے حرام ہونے پر اور یہ چیز جو ہے نا منصوص علیہ حدیث رسول سے ثابت ہے کہ حدیث میں چھے چیزوں کو بیان کیا گیا گیہوں کو گیہوں کے بدلے جو کو جو کے بدلے خجور کو خجور کے بدلے نمک کو نمک کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے سونے کو سونے کے بدلے یہ اگر بیچنا چاہتے ہیں تو برابر سرابر اور ہنقت بیچیں اور ان میں کسی ایک میں کمی بیشی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا یہ سود ہوگا صحیح ہے نہیں اور علت کیا ہے قدر اور جنس دونوں قدری اور جنس دونوں کی ایک جنس ہونا چاہیے اور کیا ہونے چاہیے یا تو وہ کیلی ہونا چاہیے یا وہ وزنی ہونا چاہیے اور حضور کے زمانے میں جو کیلی تھی وہ قیامت تک کیلی رہیں گے جو وزنی تھی وہ قیامت تک وزنی رہیں گے اگرچہ لوگوں نے فرق کر لیا ہو کیلے لوگ آج جو ہے نا وزن سے بیچنے لگے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا ایک کیلے کے بدلے پانچ کیلے بیچنا جائز ہوگا دو انڈے کے بدلے چار انڈے بیچنا جائز ہوگا کیونکہ یہ نہ کیلی ہیں نہ وزنی ہیں یہ عادت ہی ہیں کیا یہ عادت ہی ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہوگا سود نہیں ہوگا تو کس میں ہوگا جو کیلی ہو اور وزنی اور چونہ کس میں سے ہیں کیلی میں سے ہیں لہٰذا ایک کیل کے بدلے دو کیل کیا ہے ایک قفیز کے بدلے دو قفیز چونہ بیچنا یہ ہوگا کیونکہ جب جن سے بدل جائے جب جن سے مختلف ہو جائیں تو بیچنا جائز ہوگا سونوں کے بدلے پانچ کلو چانہی جائز ہوگا یہوں کے بدلے خجور بیچنا جائز ہوگا سن میں آگیا تو اب کہتے ہیں کہ دو قفیز چونے کے بدلے میں ایک قفیز چونے کے بیقے حرام ہونے کو قیاس کے گیا کس پر دو قفیز گیہوں کے بدلے میں ایک قفیز گیہوں کے حرام ہونے پر جو کہ ثابت ہے حدیث رسول سے گیہوں کے بدلے بیچنا مسلن بمسلن کیسے ہونا چاہیے برابر برابر نقد ہونا چاہیے اور جو زیادتی ہوگی وہ کیا ہوگی حرام ہوگی ٹھیک ہے وَأَمَّ الْمُسْتَمْبِتْ مِنَ الْعِجْمَعِ رہا وہ جس کا استمباد کس سے ہوتا ہے اجمع سے ہوا کرتا ہے تو دو مثالے ہوگئی ٹھیک ہے جس کو قیاس کیا گیا قیاس کو سنت سے جو ہے نا سنت کے ایک مسئلے اور کیا سنت میں جو تھی ایک نصی وارد ٹھیک ہے فَأَوْرَدُوا لِنَزِيرِ رہا وہ استمباد رہا وہ قیاس جس کا استمباد ہوتا ہے اجمع سے فَأَوْرَدُوهُ لِنَزِيرِ تو اصولیین نے اس کی نظیر کے لیے پیش کیا ہے کیا وطیہ حرام حلال پر یعنی حرمت مساحرت میں وطیہ حلال پر وطیہ حرام کو قیاس کیا ہے کیا ہے حرمت مساحرت میں وطیہ حلال پر وطیہ حرام کو قیاس کیا ہے قیاس کرنا جیسے کہ کیا ہے حرمت مساہرت میں وطی حلال پر وطی حرام کو قیاس کیا جیسے کہ مزنیہ کی ماں کے سے وطی کرنے کو حرام مزنیہ کی ماں سے وطی کے حرام ہونے کو قیاس کیا گیا ہے علا حرمتی وطی امی امت ہلتی وطیع جیسے کہ کیا ہے اس باندھی کی ماں سے وطی کے حرام ہونے پر جس باندھی سے وطی کر چکا ہے اب یوں کہیں گے موتوہ باندھی کی ماں سے وطی کے حرام ہونے پر قیاس کیا گیا ہے مزنیہ کی ماں سے وطی کے حرام ہونے کو بہت سمجھ نہیں آیا سمجھاتے ہیں بھئی کیا ہے جس باندھی سے وطی کر چکا ہے اس کی ماں سے وطی کرنا حرام ہوگا یہ ثابت ہے کس سے اجما سے اگر کسی باندھی سے وطی کر لی ہے تو اس کی ماں سے وطی نہیں کر سکتا یہ اجما سے ثابت ہے اب اس پر قیاس کیا گیا ہے اس مسئلے کو کہ اگر کسی عورت سے زنا کر لیا اس زنا کی بنیاد پر اس کی ماں سے جو ہے نا وطی کیا ہوگی حرام ہوگی صحیح ہے نہیں اس کو قیاس کیا گیا کیوں اب دیکھئے وطی کرنے کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ بچہ بچہ پیدا ہوتا ہے صحیح ہے نہیں بطی کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ جو ہوتا ہے دونوں کا جز بنتا ہے باپ کا بھی اور ماں کا بھی جز بنتا ہے صحیح ہے اور اس بنیاد پر وطی کی بنیاد پر یہ دونوں میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے جز ہو جاتے ہیں اور جز سے انتفا کرنا حرام ہوا کرتا ہے تو پھر اپنی بیوی سے انتفا کیسے کرتا ہے انسان کہتے ہی یہ یہاں پر قیاس کو ترق کر دیا گیا توالد و تناسل کو برقرار رکھنے کے لیے اگر یہی ہو جائے تو دنیا میں معاملہ ہی لوگوں کا ختم ہو جائے گا تو یہاں چھوڑ دیا گیا اب کہتے ہیں جز سے انتفا کیا ہوتا ہے حرام ہوا کرتا ہے اب کہتے ہیں اب ایک دوسرے کے جز بن گئی ہے میاں بیوی اور جز ہونے کی بنیاد پر لہٰذا مرد کے جو اصول و فرو ہوں گے وہ عورت پر حرام ہوں گے اور عورت کے جو اصول و فرو ہوں گے وہ مرد پر حرام ہوں گے لہٰذا باندھی جو تھی باندھی سے جب وطی کر لی تو یہ اس کا جز بن گئی اور اس کے اصول میں کون ہے اس کی ماں ہے اس سے کیا ہے وطی حرام ہوگی اسی طرح مزنی یا کسی عورت سے زنا کر لیا اس کی بنیاد پر اس کی جو بیٹی وغیرہ ہوگی یا اس کے اصول اوپر کے ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے اس پر اصول و فرو کی بنیاد پر حرام ہو جائیں گے سنجھ میں آگیا کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جس طرح وطی حلال میں جو ہے نا حکم ثابت ہوتا ہے ایسی وطی حرام میں بھی ہوتا ہے تو اگر کسی سے زنا کر لیا تو ایسی بنیاد پر کیا ہے حکم ثابت ہو جائے گا اس عورت سے تو نکاح کر سکتے ہیں لیکن اس کی بیٹی بیٹی کی بیٹی اوپر نانی ماں دادی ان سے نکاح نہیں کر سکتے صحیح نہیں ان سے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ اصول و فرو کیا ہو جاتے ہیں جس طرح وطی حلال میں حرام ہوتے ہیں ایسی وطی حرام میں ہوتے ہیں صحیح نہیں بہن سے کر سکتے ہیں بہن اصول و فرو میں تھوڑی شام نہیں جس کی اولاد میں یہ ہے یا جس کی اولاد ہے صحیح نہیں اب یہاں پر یہ چیز ایک دیکھیں تو کہتے ہیں فعا اردو تو انہوں نے نصولیین نظیر کے لئے پیش کیا وطی حرام کو قیاس کیا ہے حرمت مسہارت میں حلال پر جیسا کہ مزنیہ کی ماں سے وطی کے حرام ہونے کو قیاس کیا ہے موتوہ باندھی کی ماں سے وطی کے حرام ہونے پر اور کہتے ہیں حرمت جو ہے نا مسیح مقیس علیہ میں یہ ثابت ہے اجمع سے بعض لوگ سوچ سکتے ہیں کہ مقیس علیہ میں جو حرمت ہے نا وہ شاید کتاب اللہ سے ثابت ہے تو کہتے ہیں نہیں مقیس علیہ کیا یہاں پر مقیس علیہ ہمارا کیا تھا یہاں ہاں تو یہ مقیس علیہ یہاں پر اجمع سے ثابت ہے کتاب اللہ سے ثابت نہیں ہے ولا نصفی اس میں کوئی نص نہیں ہے بلکہ جو نص وارد ہیں عورتوں کی ماں کے حرام ہونے کے بارے میں وہ وطی کی شرط کے بغیر ہے نص جو وارد ہے نا وہ کہہ رہے ہیں اس میں ثابت نہیں ہے نص جو وارد ہوئی ہے وہ عورتوں کی ماں سے وطی کے حرام ہونے کے بارے میں وہ کتا کیا ہے بغیر وطی کی شرط کے ساتھ ہے وطی نہ کیو ساس جو ہے کیا دیکھئے پرانے پاک میں آیا یہاں آیا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ تم پر حرام کی گئی تمہاری بیویوں کی ماں ہیں چاہے تم نے ان سے وطی کی ہو یا نہ کی ہو دونوں صورتوں میں اگر کسی عورت سے نکاح ہو گیا تو نکاح ہوتے ہی اس کی ماں ہو گئی کیا اس پر حرام ہو جائے گی اور یہ کتاب اللہ سے ثابت ہے یہ عورتوں کی ماں کے بارے میں جو ہے نا یہاں نس یہاں وارد ہوئی ہے یہاں موتوہ باندھی کی ماں کے بارے میں نس وارد یہ اجماع سے ثابت ہے اس لئے یہاں پر یہاں مصنف نے اس کو بیان کرنا شروع کیا کچھ سنگایا کہ وہاں پر جو ہے نا وہاں یہ اگر کسی عورت سے نکاح کیا تو نکاح کرتے ہی اس کی ماں حرام ہو جائے گی چاہے اس عورت سے وطی کی ہو یا نہ کی ہو ہاں عورت کی جو ربیبہ ہے وہ مرد پر حرام نہیں ہوگی جب تک عورت سے دخول نہیں کیا ہے عورت کی ربیبہ کیا ہوتی ہے جیسے کہ یہ مندہ آئے اس کی جو ہے شادی ہو گئی ہے اب اس کی جو ہے نا ایک بیٹی جوان ہو گئی ہے اب مسئلہ انتقال ہو گیا اب اس کے بعد جو ہے نا بیوی جو ہے نا وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اب اس کے ساتھ پاس آئیے بچی کو جوان لے کر کے اگر اس عورت سے جب تک شادی نہیں کیے اس بچی سے وہ شادی کر سکتا ہے کیے اس عورت سے اس نے تو کیا کر سکتا ہے جو جوان بچی سے کیا ہے شادی کر سکتا ہے دخول کر لیا اگر اس سے تو پھر نہیں کر سکتا تو یہ ربیبہ کا مسئلہ الگ ہے فَإِلَّمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا ہے نہیں تو یہ وَرَبَائِ بُكُمُ اللَّاتِ تمہاری ربیبہ تم پر حرام کی گئی ہے فَإِلَّمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اگر تم نے ان پر دخول نہیں کیا ہے وَإِلَّمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا اور دخول کر لیا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے نا نہیں کر سکتے صحیح دخول سمجھ میں آگیا تو کہتے ہیں کہ وَلَا بَلْنَسْ وَارِضْ فِي أُمَّهَاتِ النِّسَةِ بلکہ نَسْ وَارِضَ ہے کس میں نا عورتوں کی ماں کے بارے میں مِنْ غیرِ اسطرحاتِ الْوَتِي وَتِي کے شرط کے بغیر ہے وہاں پر صرف نفسِ نِقَال سے ہی کیا ہو جائے گی ساس حرام ہو جاتی ہے تو یہ حرمتِ مُسَارَت بہت ہارڈ ہے اس کو ذہن میں رکھا کریں کسی کو ٹچ کر دیا شہوت کے ساتھ تو حرام ہو جائیں گے صحیح ہے نہیں خیال لکھی ہے اس کا بس میں چل رہے وہ شہوت ہو گئی تو اس طرح ساس سے دور رہنے کا لوگو جوان ساس ہے تو اس سے دور رہنا کا کہیں ایسا ہو گئے شہوت ہو گئی تو بی بی کا ہی کام سے کام چلی جائے گی کیوں تو اب یہاں یہ دیکھنا آئے کہ جس سے حرمت ہو رہی ہے جس سے شہوت اس سے تو نکاح ہو سکتا ہے لیکن اس کی سول اف روح میں جو آ رہی وہ نہیں ہوگی کیوں کیونکہ ایک طرح سے وہ اس کی بیٹی کے درجم آ گئی صحیح ہے نہیں تو اس سے نکاح نہیں کر سکتے اسی طرح مرد سویا تھا عورت نے ہاتھ لگایا شہوت کے ساتھ رات میں اور لگ گیا ہاتھ جو آئے لڑکے کو شہوت کے ساتھ تو مرد اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گیا اسی طرح عورت سوئی تھی اور مرد سویا تھا ہاتھ لگایا شہوت کے ساتھ مرد سویا تھا مرد نے ہاتھ لگایا شہوت کے ساتھ لگ گیا جوان بیٹی کو تو عورت اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی تو کیوں یہاں پر جو ہے اس کو حرمت مساہرہ ثابت کر دی تو حرمت مساہرہ کے مسئلے بہار شریعت میں ہیں دیکھ لیجئے اگر بالوں سے پکڑ کر شہوت ہو جائے ٹچ کرنے سے شہوت ہو جائے تو یہ سارے مسائل میں بھر حرمت مساہرہ ثابت ہو جائے ہمیشہ کے لئے وہ نکاوکہ سے کچھ نہیں آسکتی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ کے لئے ہو جاتی ہے صحیح نہیں ایسا نہیں اگر طلاق دے دی چلو اب خیلی نہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم